ماں باپ کو سطح نہ حرام رہے اگر ماں باپ آپس میں لڑنے تو اولاد کیا کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ماں باپ میں باہم تنازو یعنی لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا ہرگز ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں باپ پر سختی کرے باپ کی دل ازاری یا اس کو سامنے جواب دینا یا بے آدوانا آنکھ ملا کر بات کرنا یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ کریم کی نافرمانی ہے اولاد کو ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہیں جیسے ایزا تکلیف دے گا جہنم کا حق دار ٹھہرے گا والعیاض باللہ اللہ پاک کی پناہ مصیبت خالق یعنی اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت یعنی فرما برداری جائز نہیں مثلا ماں چاہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو کسی طرح آزار یعنی تکلیف پہنچائے اور اگر بیٹا نہیں مانتا یعنی باپ پر سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ نراز ہوتی ہے تو ماں کو نراز ہونے دے اور ہرگز اس معاملے میں ماں کی بات نہ مانے اس طرح ماں کے معاملے میں باپ کی نہ مانے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمایا ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے تو مٹھی مٹھی اسلامی بہنوں معلوم ہو معلوم ہوا ماں باپ اگر کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانے اگر ناجائز باتوں میں ان کی پیروی کریں گے تو گنے گار ہوں گی مثلا ماں باپ چھوٹ بولنے کا حکم دیں یا نماز قضا کرنے کا کہیں ان کی یہ باتیں ہرگز نہ مانیں چاہے وہ کتنی ہی نراز ہوں آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گی ہاں اگر مان لیں ہاں اگر مان لیں گی تو خدا حدنا و منان کی ضرور نافرمانی قرار پائیں گی اسی طرح ماں باپ میں واہم طلاق ہو گئی تو ماں لاکھ رو رو کر کہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی اور حکم دے کہ اپنے والد سے مت ملنا تو یہ حکم نہ مانیں والد سے ملنا بھی ہوگا اور اس کی خدمت بھی کرنی ہوگی کہ ان کی آپس میں اگر جدائی ہو چکی مگر اولاد کے رشتہ جو کا تون پہلے کی کنام باقی ہے اولاد پر دونوں کے حقوق برقرار ہے دارے ساتھ تو دیور پورا ہے ہے جو